بیساکی کے موقع پر گرین ہیلز انجنیرنگ کالج سولن میں کارکرم کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں سماجک نیائے ایمم آدھکاریتہ منتری راجیو سیجل بطا اور مکہ اتیتی شامل ہوئے جن کا کالج پہنچنے پر فول مالاؤں کے ساتھ جوڑ دار سواگت کیا گیا کارکرم کا شبارم راجیو سیجل نے بیساکی کا کیک کاٹ کر کیا کارکرم کے دوران ویدیارتیوں نے آکرشک نرد تے پرستود کیے وہیں یوٹیوں نے ریمپ ووک میں بڑچر کر بھاگ لیا جس کا اپستیت جن سمو نے جم کر لطف بھی اٹھایا وہیں مکہ اتیتی نے شکشہ اور کھیل میں ابل رہنے والے ویدیارتیوں کو سمانت بھی کیا موسیقی موسیقی اس موقع پر سیجل نے کہا کہ آج سے پندرہ ورش پہلے گرین ہیلز انجنیرنگ کالج کی ستاپنا کی گئی تھی اور وہ اس کالج میں اپنی سیوائیں بھی دے چکے ہیں اس لیے انہیں آج یہاں مکہ تیتی بن کر گرو محسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سنستان کے ودیار تھی کھیل اور شکشہ کے کشتر میں بہترین پر درشن کر رہے ہیں گرین ہیلز انجنیرنگ کالج کے پندر میں وارشی کتصب میں مجھے یہاں پر آ کر کے بہت ہرش ہوا یہ ہمارے نیرواچنگ کشتر میں اپنے آپ کا پہلا پرکلپ تھا پہلا انجنیرنگ کالج ہمارے نیرواچنگ کشتر میں پرائیوٹ سیکٹر میں اور یہ میری گریب انچائت پی ہے اور مجھے بھی اس سنستان سے جڑنے کا موقع ملا بطور میڈیکل آفیسر میں نے دو ورش یہاں اس سنستان میں اپنی سیوائیں دی اور اس سنستان سے چھاتر سکشہ گرہن کرنے کے اپرانت بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں پرشاسنیک سیواؤں میں سینا میں اپنی سیوائیں دی رہے ہیں اور اس سنستان کے یہاں آنے سے میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو یہاں اس پنچائت کی جو ہماری آردھیکی ہے ایون ہمارے جو آس پاس کے یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے جو مارکٹس ہیں ان کو بھی بہت لاب جو ہے اس سنستان سے ہوا ہے وہیں گرین ہیلز انجنیرنگ کالیج کے چیئرمن کرپاز سنگھ پسریچہ نے کہا کہ وہ ایک ورش میں بچوں کے سروانگین وکاس کے لیے اس طرح کے کارکرم آئیوجت کرتے رہتے ہیں اور ان کارکرموں میں شکشہ اور کھیل جگت میں اچھا پردرشن کرنے والے چھاتر شاتروں کو سمانی بھی کیا جاتا ہے اور انہیں بھویشے میں بھی بہتر پردرشن کرنے کے لیے پریریت کیا جاتا ہے گرین ہیلز انجنیرنگ کالیج میں ایلی ایویزن دو ہزارہ دھارہ کا ہمارے کیبنٹ منسٹر ڈاکٹر رجیز سہیزل جی نے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو جنہوں نے سپورٹس میں اور شکشہ میں اول درجہ کا فرس اور سیکنڈ نمبر لیا ہے سب کو پرائز دسٹیبوٹ کیا تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بچے دو دراز سے بھی آتے ہیں کافی الگ الگ سٹیٹ سے بھی آتے ہیں ان کو یہاں اچھا انوائرمنٹ دیں یہاں پر قدرت کا اچھا انوائرمنٹ ہے پڑھائی کرلنے کے لیے کھیلنے کے لیے اور سبی طرح کی ان کی جتنی بھی پرتبائیں ہیں ان کو اجل کرنے کے لیے موسیقی